سلالیم ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور جس طریقے سے پیچھے جو میری پچھلی ویڈیو تھی قاسم علی شاہ صاحب میرے بھائی کے بارے میں اور آپ لوگوں نے کتنا اچھا ریزرٹ اور ریسپونس سنگو دیا اور میں نے آپ کو یہ شور کیا تھا کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ویڈیو وائرل یا وہ پکچرز کا اور وہ سارا کچھ جو جو تھا وہ سب کچھ نہیں ہوگا اور الحمدللہ سو فار اور نہ کبھی ایسا ہوگا دوستو آج کی جو ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ آپ کی زندگی میں بڑی ایک ٹرانسفرمیشن آ سکتی ہے لے کے آگا سکتی ہے اور آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام لوگ جو مرسلی جو ہے اس پرابلم کے ہم لوگ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی سٹیج پر شکار ہوتے ہیں مجھے ابھی مشہور بٹش جو آتھر ہیں مارک ٹوین ان کا ایک وال آلتا ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف مائی لائف آسان لفظوں میں یہ تھا کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ تھا ان مشکلات اور پریشانیوں میں اور وہ جو تمام چیزیں تھی جن سے میں لڑتا رہا جوچتا رہا افوار کرتا رہا ان کا اصل میں کوئی وجود تھا ہی نہیں دوستو اس قول کو بار بار آپ جو ہے دیکھئے گا تو دوستو اسی طریقے سے کچھ ان نون فیکٹرز ہوتے ہیں جو فیر فیکٹرز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں جو ہے آگے ایک ٹلیمپ کر کے رکھ دیتے ہیں جو ہم نے ہمارے بڑھنے میں ہرڈل کرتے ہیں اور سمچنگ لائک دس آج کی دوستو اسی طریقے کے ایک کانی ہے ہمارے ایک دوست تھے آج سے یہ پچیس تیس سال پہلے کا واقعہ ہے ان کو ہم شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے تھے اور we were all quite young and you know very well کہ جب when you are young تو آپ کو بس یہ life is a fun اور آپ کو جو ہے نا present کا present کا پتہ ہوتا ہے future اور past کا آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن دوستو ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ میٹھا نہیں کھاتا تھا ہمارا دوست کسی میفیل میں بھی even وہ چائے بھی میٹھی نہیں پینا اور یہ سمچنگ لائک دس اور جب ہم اس سے یہ پوچھتے تھے وہ زمانے میں ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کیونکہ جو ہے ڈیابیٹیکس کا جو ہے ریشو بھی بڑا کم تھا کہ شاہ صاحب ایسی کیا بات ہے وہ ہی کہتے تھے کہ یار بات یہ ہے کہ میری فیملی میں جو ہے ہسٹری ہے میری فیملی ہسٹری میں جو ہے میرے ماں باپ کو شگر ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے جنریشن میں ہوتی تو مجھے یہ ڈر رکھتا ہے کہ سونر اور لیٹر آئیل بھی کہ میں بھی ڈیابیٹیک ہوں گا اور مجھے بھی شگر ہوگی اور کب ہوگی اور میں ذہن ہی طور سے تیار ہوں اور سمتھنگ لائک دس اور یہ ساری چیزیں دوستو اس چیز کا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ہماری پرابلم ایسی ہوتی نہیں ہے جس کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اس پرابلم کو اور اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں تو پرابلم اوپر چڑھ جاتی ہے اور ہم اس فیر فیکٹر میں مبتلا کر دیتے ہیں ہم اپنی زندگی کے جو بہترین جو دور گزر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس میں اپورچنیٹیز ہوتی ہیں ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں اور جو ہماری چیزیں ہم اس کو بالکل قطعی طور سے اگنور کر دیتے ہیں میں اس چیز کو اور آگے بات کو بڑھاتا ہوں مشہور آمیرکن آتھر وین والٹر ڈائر اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وین یو وین یو چینج دا وی وین یو چینج دا وی وین یو چینج دا وی یو لک اٹھنگ دا تینگ دا تینگ یو آر لکنگ اٹھ بگن ٹو چینج یعنی سادی سی زبان میں یہ ہے کہ دنیا کی ساری اور کافی بیماریوں کا سبب ہماری تینکنگ سے شروع ہوتا ہے یعنی غلط سوچوں سے ہمیں کوئی بھی چیز انہیریٹ کر جاتی ہے اور ہم جو ہے پھر اس کو جو ہے پالتے رہتے ہیں اپنے اندر ہوئی سارا وین ڈائر کا یہی کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ اس پرابلم کو یا چیزوں کو اگر غوڑ سے دیکھیں ٹھنڈے دل سے دیکھیں سوچیں سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک مضبط پہ پہلو بھی آنا چروع ہوگا دوستو آپ شاہ صاحب کے کیس میں یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے اور ہر وقت ہر اس طریقے سے اور اب ناؤ آم گونا کہ اٹھتے بیٹھتے 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 ہیں لیکن اس شخص نے اپنی عمر کے جو ایک پرائم یوتھ ہوتا ہے جو انجوائیمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے یاد ہے ہم پکنک میں پارٹیز میں کہیں بھی ہم جاتے تھے یا کوئی بھی ایون جو کہ اگر ہم جیسے کوئٹہ کی چاہے کوئٹہ والوں کی چاہے بھی پی رہے ہیں تو اس شخص نے کبھی نہیں جو ہے شگر کو کیا اور اپنی زندگی اب ہمارے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری کافی بیماری ہے کیا کہ دنیا کی تمام ساری جتنی بھی زیادہ تر بیماری ہیں ان کا جو گڑھ بڑھ شروع ہوتی ہے تھنکنگ سے ہوتی ہے اور میں نے جس طریقے سے بارہ ویڈیو میں اپنی بات کی ہے کہ تھنکنگ جس لائے کے سیڈ جو بیچ کی طرح سے یعنی غلط سوچے سے کوئی بھی مسئلہ ہمیں جو ہے غلط سوچے سے کوئی مسئلہ ہم جنریٹیکلی انہیریٹ نہیں کرتے وہ پرابلم چاہے ہمارے جینز میں ہو یا پیننٹس میں کیوں نہ ہو لیکن یاد رکھیں انسانی جین میں جب جب بھی وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب ہماری تھنگنگ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے شاہ صاحب کی کیس میں ایکچولی یہی سارا کچھ تھا کہ جو کہ ان کو شگر نہیں ہوا لیکن ان کا ایک اننون فیور تھا ایک سفیر فیکٹر کو وہ اپنے اندر پالتے رہے گے آنے والے وقتوں میں یہ ہوگا یہ ہوگا اور انڈی یہ ویٹنگ کے کب مجھے شگر ہوگی اور اکثر جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں ہم سے کہتے تھے دوستوں ہوتا یہی ہے کہ اس سوچ کے دھارے میں پرابلم کو جو ہے ہمیں بہت بڑا اور اسٹیمیٹ کر کے ہم اپنی جو ہے جو جو چیلنجز ہیں جو جو نمٹنے کے جو طریقے کار ہیں ہم اپنے آپ کو انڈر سٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں مائنڈ سائنس کے دوستو یہی میں نے ایک چیز کہا تھا کہ ہم تنکنگ پیٹرنس ہیں جو کانشیز مائنڈلی ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں اور ایک ذرا سی غلطی کو ایک ذرا سی اس کو تائی کو ایک ذرا سی سوچ کو کہ جو ان نون فیکٹر ہے انویزیبل فیکٹر ہے اس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں جو ہرڈل کیریٹ ہوتی ہے اس کو ہم دور کر سکیں دوستو ایک چھوٹی سی کہانی تھی شاہ صاحب کی مثال کو دیکھتے ہوئے اور ان نون فیر اور ان نون جو فیر فیکٹر ہے اس میں اگر آپ اس چیز پر اپنے کام کریں یاد رکھیے کوئی بھی جینز میں یا آپ کے ماباپ میں بھی یہ چیز ہو تو کبھی ایکٹیویٹ نہیں کر رہی ہوگی انٹل ان انلیس ہمارا سب کانشنز مائنڈ کو جب آپ پروگرام کرنے کے بعد اور یہ اس پارے میں میں نے بارہ بہت سی ویڈیو میں بتایا تو وہ ڈائریکشن اس کو مل جاتی ہے اور وہ چیز جل سے جل پرسی ہوتی لیکلی شاہ صاحب جو تھے شگر کے پیشنٹ نہیں ہو سکے لیکن یہ ہم میں سے یہ بہت سارے لوگوں میں اور آپ آپ خود اپنے آپ کا اپنا جائزہ لیں کہ کس قسم کی کتنی لوگوں کی ایسی سوچیں کہ جنہوں نے ہڈل کیا ہوا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال لکھیں خود بھی کچھ رہیں کوشش کریں کہ اپنے وجہ سے آپ کی وجہ سے دوسرے کوششیں تینکیو ویری مچ فروات جنگوائیڈ بلائیسی